دوستو بہت سارے لوگ جو ہے وہ للی جس کی للی کھڑی نہیں ہوتی یہ کیا نام ہے اس کا موسن ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ یار یہ چینل پہ بہت گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں افغانیستان کو آپ اس کے بارے میں بھولتے کیوں نہیں ہو تو یار ان سب لوگوں کو نا میرا ایک ریپلائی ہے جو لوگ میرے سے یہ مانگ کر رہے ہیں میرے کو ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ گالیاں دے رہا ہے آپ کو بھی گالیاں دے رہا ہے افغانیستان کو بھی گالیاں دے رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک سمپلی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک بڑا سمپل سوال ہے کہ یہ سب افغانیستان کو گالی دیتا ہے اس نے اس سے پہلے کبھی گالی نہیں دی اپنے چینل پہ کیا اس نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر لائف سٹرین کے اندر لائف سٹرین کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس نے اپنی چھوٹی مونپلی ہاتھ میں نہیں پکڑی تھی آپ سب کو دکھائی نہیں تھی اس نے یہ کبھی گالی نہیں دیتا اس کو رزوان کے نام سے جو چینل ہے اس نے اس کو کیوں بگایا کیونکہ یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے لائف سٹرین کرتا تھا وہ اس کو پیسے دیتا تھا یہ خود اس نے مو سے کہا ہے اس نے اس کیوں بھگایا کیونکہ یہ غلط زبان استعمال کرتا تھا یہ گالیاں دیتا ہے اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا اس کو اس کی بیوی نے بھی لات مار کے بھگا دیا ہے اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کی وائف بھی نہیں رہتی دیکھیں یہ بات کرنے کے لیے میں کبھی کسی کی فیملی پہ بات نہیں کرتا لیکن یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس سے اپنی گھر والی بھی پریشان ہے میں اس کے گھر کی بات بتا رہا ہوں اس کے عروس پڑوس کے بندوں نے میرے ساتھ جو ایک کانٹیکٹ کر کے بہت ساری باتیں بتائیں میں سب جو ہے وہ نہیں بتا سکتا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں کسی کی بھی جو ہے وہ جو پرسنل میٹر ہوتا ہے فیملی میں اس پہ نہیں جاتا یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ کمپلیٹلی پاگل ہے یہ ایک دم پاگل ہے اس کے عروس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں یہ سب اس سے پریشان ہے کئی بار اس کے محلے میں لڑائیاں ہو چکی اس کو تپڑے بھی پڑی ہیں جو ہے محلے کے اندر اور لوگ جو ہے اس کو پاگل آدمی کے نام سے پکارتے ہیں اس کے محلم ہے اور اس کے جو گھر والے جو بیوی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی نئے تو میں چیلنج کرتا ہوں جا کے جو لوگ میرے کو ٹیک کر رہے ہیں دیکھیں میں کسی بھی پاکستانی یوٹیوبر کو رپلائی نہیں کرتا اور میں کروں گا بھی نہیں اس کے بعد میرے سے اس بات کا آپ لوگ امید مت کرنا اور یہ بار بار میرے سے پوچھنا مت کہ پلا بندے نے جو ہے آپ کے لیے ویڈیو بنائے رپلائی دو دیکھیں پاکستان سے تو بہت سارے لوگ بھونکتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان کے پی ام تک کو گالی دیتے اب ہندوستان کا پی ام بیٹھ کے اس کو رپلائی کرے گا اب ہندوستان کے بندے اس کو رپلائی کریں گے افغانیسان کے بندے بھائی جو بھونکتے ہیں انہیں بھونکنے دو انہیں کچھ نہیں پتا اس کے کرکٹ کیریئر کے وارے میں میں بات کر رہا ہوں جب یہ بولتے ہیں میں جورنالسٹ ہوں تب بھی اس کی لڑائیاں ہوتی تھی یہ تب بھی پھاگل آدمی تھا تب بھی اس کو بھگایا تھا اس کو کسی بھی فیلڈ میں کسی نے بھی نہیں رکھا کیونکہ یہ دماغ سے پیدل ہے یہ آدمی اس کے پاس دماغ ہے ہی نہیں لللی تو نہیں ہے دماغ بھی نہیں ہے اور میں نے اس کو بہت پہلے ایک چیلنج دیا تھا کہ میں ہزار ڈالر دوں گا تو للی کھڑی کر کے دیکھا اس نے لائف سٹریم میں جا کے پتہ نہیں نیچے سے بس شلوار پکڑ کے پجامہ پکڑ کے یوں یوں ہلا دیا لے اس میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ وہ ہزار ڈالر لینے کے لیے ریڈی تھا تھا کہ یہ للی دکھائے لیکن ہے ہی نہیں اس کے پاس تو کیسے دکھائے گا اور اس کی گھر والی نہ ابھی میخے میں رہتی ہے اس کے ساتھ نہیں رہتی یہ پاگل آدمی ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا یہ کسی کہ یہ بھائی ہم تو بڑے دور ہیں ہم تو افغانستان کے لوگ ہیں ہندوستان کے لوگوں کو بھی گالی دیتا ہے بھائی اس کے اپنے پاکستانی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے میں پوچھتا ہوں وہ جو رزوان نام کا ایک بندہ ہے اس نے اس کو اس نے اس کو کیوں بگایا رزوان نے اس کو کیوں بگایا یہ اس کا جواب دے میرے کو اگر یہ انسان کا بچہ ہوتا اگر یہ انسان ہوتا پڑا لکھا ہوتا یہ واقعی میں یہ اپنے آپ کو جو ہے انسان بولتا تو یہ اس کے چینل میں بٹھا رہتا کرکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا اس کی جب لائب سٹریم شروع ہوتی ہے نا آپ کبھی اس کی لائب سٹریم کو دیکھئے چل نکل نکل اور یہ دیکھتا بھی نا میں آپ کو چشمے لگا کے بتاتا ہوں یہ کتنے کتنے بڑے لیویل کا پاگل کا بچہ ہے یہ آہ 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 نہیں آہ آہ تو پہلے نکل تو پہلے نکل آہ تو پہلے نکل تو دہ تو دہ بھائی تو دہ تہلی اممہ کتلی بہن کو ارے بھائی اس کے لائب سٹریم میں جا کے دیکھئے ماں کی گالی بہن کی گالی کوئی بھی ہندوستانی بندہ اس کے لائب سٹریم میں کچھ بھی لگ رہے کچھ بھی اوپر نیچے لگ رہے تو یہ بندہ سیدھا سیدھا اس کو ماں بہن کی گالی دے کے بہن کرتا ہے اور بھائی اس کے لائب سٹریم کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا یہ بندے بہن کرتے جائے گا بندے بہن کرتے جائے گا یہ نفسیاتی ہے بھائی یہ دماغی پاگل ہی ہے یہ پتہ نہیں اس کے نہ قوم کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے جو لاوارس ہوتے ہیں جو کیا بولتے ہیں میں نام بول گیا پاکستان میں کچھ ہے جو ایسے ہیرامنڈی کے لاوارس بچوں کو جو حرامی بچے ہوتے ہیں ان کو بڑے کرتے ہیں وہ ایک ہے یار میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے میں دیکھ کے بھی آیا تھا گوگل میں میں نام بول گیا ہوں دادی ہے یا آدی ہے ایسا ہی کچھ نام ہے یہ وہاں پہ بڑا ہوا ہے ایندن ایدی ایدی ایسا ہی کچھ نام ہے یہ وہاں پہ بڑا ہوا ہے یہ وہاں پہ بڑا ہوا ہے اس کی کوئی فیملی کوئی بیگراؤنڈ نہیں اس بندے کا اس نے اس کی بیوی کو مار مار کے اس کو کینسر کا مریض بنا دیا ہے اور کینسر ہے اس کی وائف کو یہ میرے کو اس کے پڑوسیوں نے بتایا ہے اور ہمیشہ اس کے گھر سے جو ہے لڑائی جگڑے کی آوازیں آتی رہتی ہیں یہ محلے میں بھی لڑتا ہے تو بھائی ایسے بندے کو ریپلائی دوں آپ چاہتے ہو ایسے بندوں کے ساتھ میں اب بیٹھ کے یوٹیوب پہ جو ہے وہ کالپ کروں ایسے بندے کو میں جا کے جواب دوں جس سے اپنے پاکستانی پریشان جس سے اپنی بیوی پریشان جس سے اپنے بچے پریشان جس سے اپنے پڑوسی پریشان جس سے اپنے گھر والے بھائی بہنیں پریشان ہم اس کو جا کے جواب دیں اگر آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے لیول میں ہے کتنے پانی میں ہے کتنا پڑا لکھا ہے اور کون سے بریڈ کا بندہ ہے اور کہاں کا ہے تو جا کے جرائے اس کے لائف سٹریم میں ایک آت کمنٹ کر لینا مجاک سے ایک آت کمنٹ کر لینا پہلے یہ آپ کو ماں بہن کی گالی دے گا پھر آپ کو یہ بہن کر دے گا اور یہ گردن اس کی این 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 ایسے دیکھتا رہتا ہے اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو ہم ہڈی بھی موں میں نہیں دیتے ہڈی بھی موں میں نہیں دیتے اور یہ بتماشی کی بات کرتا ہے نہیں میں بڑی بول نہیں بول رہا ہوں آپ میرے کو صرف یہ بتائی یہ بندہ میرے کو بتماشی کی بات کرتا ہے فور اگزمپل ایمیجن کرو آپ ایمیجن کرو اپنے دماغ میں ایمیجن کرو اگر میرا سامنا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے فور اگزمپل بتا رہا ہوں کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ میرے سامنے آ جاتا ہے یہ بندے کے اندر اتنا دم ہے کہ یہ میرے کو مارے گا یہ باتیں جو کرتا ہے چھوڑو اس کو اس کے اندر بھائی بڑی بول سے توبہ خدا کی قسم ایک مکہ مو پہ ماروں گا نا اس کے ایک مکہ اس کے مو پہ ماروں گا نا جو بچے کچے دان تھے نا یہ جمین پہ جا کے گریں گے اب سڑھا بڑھا سالے کی بجا میں سے جو ہے اچار عام کے اچار کی بدبو نکلتی ہے پسینیں اس کے مو پہ چھلتے رہتے ہیں ویڈیو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں کوئی انداج نہیں کوئی نالج نہیں کوئی غیرت نہیں کوئی جو ہے کیا ہی بولوں یار کوئی تمیز نہیں آ جاتا ہے صبح صبح اٹھ کے نا تھوڑا سا وہاں پہ پانی لگا کے باتروم سے جلدی نکل کے ہاں 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 اور بیٹھ جاتا ہے اب اس بندے کے دیکھیں یار میں یہ ویڈیو اس کے ریپلائی کے لیے نہیں بنایا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ اس بندے کا میرے کو ٹیگ مت کرو ایسے بڑے بڑے زیادہ بھونگتے ہیں چھوڑو یہ پاگل آدمی ہے پاگل کا بچہ ہے یہ جو بولتا ہے بھولنے دو اس کو خود پاکستان کے لوگ ہڈی نہیں ڈالتے پاکستان کے لوگ اس کو ہڈی نہیں ڈالتے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں جا کے اس کے سٹریم میں دیکھیں ہندوستان سے زیادہ تو پاکستان اس کو گالیاں دیتے ہیں خود اس کے دوست نے رزوان نے اس کو اپنے چانل سے بھگا دیا اور آپ بولتے ہیں میں اس کو ریپلائی دوں میں کیوں دوں بھائی جب خود پاکستان ہی اس کو موہ نہیں لگا رہے ہم کیوں موہ لگا رہے ہیں لابیو دوستو پاگلوں کے سٹریم آپ لوگ دیکھو آپ کو مبارک ہو ہم نہ پاگلوں کی سٹریم دیکھیں گے اور نہ پاگلوں کو جواب دینے کے لیے اتنا ٹائم ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا